بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ پھر ہو گئی تھی صبح اور بچوں کو پھر بیچنا تھا سکول اور میں ان کے لیے لنچ بنا چکی تھی اور ناشتہ ان کو دے دیا تھا آج فرائز بنایا تھے اور ساتھ انار پر دیئے تھے میں ان کو تو جلدی سے میں ان کا یہ ناشتہ ان کو پیک کر کے دے دیا کیونکہ آج جو ہے ایک فودکی بھی ہو گئی تھی اور ہم نے خود ناشتہ کر کے فوراں بعد نکلنا تھا اور بہت خوبصورت سینریز میں آج آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے انفیکٹ عمر کے نحال کی سائٹ پہ ہیں میرے جو ہسپن ہیں ان کی تو وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں یہ بلکل وہ ٹاپ جگہ ہے جہاں ہم کرے تھے اور بہت ہی خوبصورت سینریز ہیں یہاں پہ اور اتنا اچھا موسم تھا ہوا اتنی تیز اور اتنی ٹھنڈی کہ کوئی حد نہیں اور بہت سردی ہمیں لگی کیونکہ ابھی ہم نے لونی پہنی ہوئی تھی یہ کچھ دن پہلے کا ویلوگ ہے تو پھر یہ ہوا کہ ہم پھر واپس آئے یہ واپسی کا سفر تھا اور بارش بھی شروع ہو گی اور اتنی بارش ہوئی لیکن جب تک ہم اپنے گھر کے قریب پہنچے تو بارش اگین رک گئی تھی تو بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اتنی گرینری ہے ہر طرف اور دل چاہتا ہے کہ بنا ایسی کسی پرسکون جگہ پہ رہ لے لیکن ظاہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں پھر وہی رہنا ہوتا ہے سو پھر ہم جب واپس آ رہے تھے تو بچوں کا بھی ٹائم آلموسٹ ہونے والا تھا سکول سے آنے کے لیے تو پھر ہم نے جلدی سے گھر پہنچ کے میں نے ان کے لیے کھانا بنایا کیمہ میرے پس پڑھا ہوا تھا وہ انفیکٹ میرینیٹڈ کیمہ تھا کسی اور پرپس کے لیے میں نے رکھا تھا لیکن میں جلدی سے بچوں کے لیے میکرونی بنا لی اور وہی پھر میں نے ان کو دی اور بہت یمی بنی تھی ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں اس طرح کی گرم اور سپائسی چیزیں ہم کو پتہ بہت مزہ دیتی ہیں بلکہ میں گھر جب یہ بنا رہتی تو یہاں بارش اب سٹارٹ ہوئی تھی اور بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو بہت اچھا موسم تھا سو یہ کھا کے تو پھر اور بھی مزہ آ گیا اور اس کے بعد پھر بس روٹین کے کام کیونکہ میں نے گھر کے کوئی کام نہیں کیا تھا ہم صبح جلدی چلے گئے تھے پھر میں نے وہ ساری ختم کیے اور اس کے بعد شام کو آج میرے ہزبن دوبارہ گھر آگے تھے کسی کام سے تو وہ آتی ویس سموسے لے کے آئے اور پھر میں نے جلدی سے ان کے لیے چائے بنائے اور ساتھ یہ میں نے باکس سانوچز وہی بنائے جو میں نے پریویس لی بھی آپ سے اس کی ریسپی شیئر کی تو جلد میں میں نے یہی بنا لیے تھے اور بہت اچھی مدب شام کو بھی کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا آج پھر کلیننگ سے ریلیٹیڈ ایک میں آپ کے ساتھ tips and tricks شیئر کرتی ہوں کہ جو ہم wooden spatulas where I use کرتے ہیں تو ان کو ہم نے کیسے thoroughly wash کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پانے لیا اس کو تھوڑا بوائل ہونے دیا اور اس میں میں نے سرکہ ڈالا ہے یا 2 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون اس میں 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 نے بیکنگ سوڑا ڈالا ہے پاؤڈر نہیں بیکنگ سوڑا اور ثوڑا سالٹ 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے تین انگریڈنٹ ہم نے ایڈ کی ہیں اس کو اچھا سا بوائل آنے دیا ہے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے like سالٹ بیکنگ سوڑا and وینگر سرکہ یہ تین آپ نے 1 ٹیبل سپون ڈال لیں اور ان کو اچھا سا بوائل آنے کے بعد ہم اس میں سپیچلا کی حالت دیکھیں کہ ہم روٹین میں تو ان کو wash کرتے ہیں جو ایک سیمپل جو washing ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر آپ دیکھیں یہ گرین گرین سا تھوڑی اس طرح آپ کو دکھر پی رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑے سے کتنے ڈالٹی ہوئے ہیں تو ان کو ایک تھوڑو کلیننگ چاہیے تو اس کے لئے یہ ایک زبردست hack ہے تو اس طرح آپ اس کو جب بوائل اچھے سے آئے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ان کو رکھنے سپاچلاز کو جو آپ کے وڈن سپاچلاز ہیں اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کچھ دیر آپ نے اسی طرح پانی میں ان کو اس طرح چھوڑنا ہے لیکن ابھی آپ کا جو flam ہے وہ on ہے اور پھر آپ اس کو جب پانچ ایک منٹ اس طرح چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ نے flam کو off کر دیا اور کم ویش پندرہ سے بیس منٹ آپ نے ان کو اسی طرح رہنے دینا ہے تھوڑا بہت دیکھ لیں ان کی sides چینج کرتے رہے ان between تاکہ ساری sides اس کو اچھے سے dip ہوں تھوڑا کیونکہ یہ اوپر نیچے بھی ہو رہے تھے تو میں نے ان کو تھوڑا set بھی میں سازت کرتی رہی ہوں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے پندرہ بیس منٹ بعد یہ دیکھیں اس پانی کی حالت اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ ایک تھک سی لیئر آئی ہوئی ہے چکنائی کی اور یہ پانی بھی اتنا sticky ہوا ہوئے اور اس پانی کا color اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اتنا وہ میں آپ کو دکھاؤں گے فردر کہ اس والے pot میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح چکنائی کی ایک پوری تہ اس پانی کے اوپر ہے اور یہ spatulas سے ساری افکورس نکلی ہے کیونکہ ہم ویسے تو ان کو سیمپل ایک واشنگ کر دیتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو آپ یہ at least monthly یا 20 days after 15 days جب monthly ضرور اس طرح کی cleaning ان کی کر لیا کریں اور کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے آئی تھی شیئر کیا تھا کہ میں wooden spatulas زیادہ use کرتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو روٹین میں یہ ہی ہے اور آج کل سیلیکون ہے وہ بھی میں افکورس کافی use کرتی ہوں لیکن یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ پانی بھی اتنا یہ دیکھیں sticky ہوا ہے اس کا اور یہ میں پانی بھی آپ کو بھی ڈال کے دکھاتی ہوں تو یہ ابھی آپ اس کے بعد پھر میں ان کو نکال کے اس کی proper washing ہم کریں گے تو ابھی ہم اس کی جو simple water ہے tap water اس سے اس کی washing کر لیں گے اور جو بھی liquid آپ use کرتے ہیں جس بھی چیز سے آپ burden vera wash کرتے ہیں تو اسے اچھے سے ان کو پہلے اچھے سے اس کو apply کریں اور اس کے بعد simple پانی سے آپ اس کو wash کر لیں تو اور اس کے بعد اس کو dry ہم کریں گے رکھ کے اچھے سے خوشک آپ نے کر کے ان کو dry کر کے تو دوبارہ سے set کرنا ہے اور آپ ان کو جب dry کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے mashallah آپ کو ایک بالکل clear difference نظر آئے گا کہ جو آپ اتنے دن کو ویسے use کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے جب بھی آپ کی cleaning کریں گے تو بہت یہ clean ہو گئے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ظاہر ہے جو چیز آپ اتنا daily routine میں use کرتے ہیں تو اس کو جب آپ اچھے سے wash کر کے اور neat کر کے use کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے so washing کرنے کے بعد میں نے ان کو اب tissue کے اوپر اس طرح پھلا کے رکھ دیا ہے اور tissue سے ان کو pat کر کے تو ہم اس سے proper dry کر لیں گے اور اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں ان کے look سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی clean and neat لگ رہے ہیں previously آپ نے ان کے وہ look بھی دیکھی ہے جو washing سے پہلے ہی تھی تو comparatively آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے neat and clean up لگ رہے ہیں so یہ i thought کہ میں آپ کے ساتھ tip itch ایک share کروں کہ جس سے آپ بھی of course اگر routine special as where i use کرتے ہیں تو آپ بھی ان کو اس طرح neat and clean کر لیا کریں weekly نہیں of course اگر آپ کو time ملتا تو monthly تو ضرور کر لیا کریں تو i hope آپ کو یہ tip اچھی لگے گی اور آپ اس کو use کریں گے اور اگر آپ کو یہ vlog اچھا لگا ہے تو kindly مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کو like and share کیجئے گا اور channel کو subscribe کرنا مت پھولئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا جو آپ channel کو subscribe کرتے ہیں یا like کرتے ہیں یا comment کرتے ہیں ایک encouragement ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ایک اچھا positive response ملتا ہے تو وہ ظاہر ہے اور محنت سے کام کرتا ہے اور i hope آپ بھی انکاریچ کریں گے so دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ